بسم اللہ الرحمن الرحیم شابان سے لے کر آٹھ دلحجہ تک وہاں رہے شابان میں سفر کیا مدینہ منورہ کا اور مکہ میں پہنچے تو ایک ہفتے کا سفر تھا اس وقت سات دنوں کے سفر ہوتا تھا اور وہاں پر آٹھ دلحجہ تک رہے اور اس دوران میں جب کوفیوں کا پتا چلا کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آئے ہیں اب ان کی کیا نیت ہے اس نیت کو کون جانتا ہے کون جانتا ہے لیکن اس دوران میں اٹھارہ ہزار خط کنوں نے لکھے تھے بولو کون تھے وہ کوفی یہی ہائے ہائے کرنے والا ہے میرے دوستو اٹھارہ ہزار خط آئے جب بارہ ہزار خط بہنچ چکے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کرانے کے لیے کہ کیا یہ سچے ہیں اپنے چچہ ذات بھائی عقیل کے بیٹے مسلم کو دو بچوں کے ساتھ دے جاؤں جنگ کرنے والا دو بچوں کے ساتھ جاتے ہیں بولو حالات کا جیزہ لے کر مجھے بتائیں مسلم بن عقیل عقیل حضرت علی کے بھائی تھے اور جعفر بھی حضرت علی کے بھائی تھے اب یہ چچہ ذات بھائی عقیل کا بیٹا علی کا بھتیجہ حضرت حسین کا چچہ ذات بھائی یہ اس وقت کوفے میں پہنچتے ہیں اور جب جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آل رسول کا ایک پھول آ گیا حسین کا نمائندہ آ گیا اور پھر علی کا بھتیجہ آ گیا اور لوگوں نے آنکھیں نچھاور کی نعرے لگائے ہاتھ چومیں بیعت کی اور بیعت کتنی کی میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اٹھارہ ہزار خط آئی تھے اور بتیس ہزار آدمیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی کتنی کی تھی بتیس ہزار مسلم بن عقیل نے فوراں خط لکھا کہ فصل پک چکی ہے اس کے کارڈنے والے کی انتظار ہے ایک جملہ ہوتا ہے کیا ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ دور خط پہنچ گیا مکہ میں حضرت میں نہیں جاتا سنو تاریخ کے بہر آنکھ کھولنا چاہتا ہوں جب یہ خط مکہ میں پہنچا اور اس میں تھا جس وقت یہ خط ملے فوراں آجاؤ تو حضرت حسین نے اتنی انتظاری نہیں کی کہ کل کا دن جو ہے یوم العرفہ ہونے والا ہے نعوذ الحجہ کو اسی وقت انہی قدموں پر اپنی ولاد کو لیا لوگ احرام باندھ کر منا جا رہے تھے اور حضرت حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے عباس کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بن عباس نے حضرت حسین کو اتنا پیار دیا ہاتھ پکڑا بازو پکڑے منت کی کہا میں تیرے اچھا چھا بھی ہوں میری بات مان لے کوفے والوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی انہوں نے مدینہ سے خلافت کو منتقل کر آیا تھا مدینہ دار الخلافہ تھا اسلامی ریاست کا دار الخلافہ مدینہ تھا ان کوفیوں اور عراقیوں نے اس مدینہ کو کوفہ سے کوفہ میں منتقل کیا اور اب پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں مسند ملیں ہمیں نوکریہ ملیں ہمیں کیونکہ دار الخلافہ میں بہت کچھ ہوتا ہے حسین یہاں تشریب لائیں یہاں جھنڈا گانیں اور ہم اپنے منصف کی گیت گائیں یہ کس نے کہا تھا اللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں جن کو رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ قرآن اور علم علم کا نور اس کے سینے میں پر ہو جائے جس کے علم کی نورانیت کی دعا رسول اللہ نے دی ہو وہ اپنے علم کے آنکھوں سے کیسے دیکھ رہے ہوں گے جب عرد حسین نے ماننے ذنکار کر دیا کہ نہیں میرے بھائی مسلم نے مجھے حکم کر دیا ہے اور میں نے بولو جانا ہے ان نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہم تو احرام کی حالت میں ہیں اب لڑائی تو وہاں نہیں ہونی تھی ابھی کوئی لڑنے کے لئے تو جا ہی نہیں رہتے حضرت حسین تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں جنگ کے لئے جا رہا ہوں جنگ پر جانے والے تیاری کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو وہاں تو روکنے والے روک رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں مسلم بن عقیل کا خطہ ہے وہاں ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اے زوران میں مسلم بن عقیل جس وقت نومان بن بشیر وہاں گورنر تھا کوفہ کا یزید کی طرف سے گورنر تھا کس کی طرف سے تھا لیکن اس نے مسلم بن عقیل کی ایکٹیوٹیز کو دیکھا اور کوئی ہاتھ نہیں ڈالا بڑے دعوے سے کہتا ہوں کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جب یزید کو یہ پتا چلا کہ گورنر کچھ نہیں کر رہا تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو بسرا کا جو گورنر تھا کہاں کہتا عراق کی بات کر رہا ہوں عراق سے عراق میں منتقلی ہو رہی ہے بسرا کے گورنر کو کوفہ کا گورنر بنایا ابن زیاد یہ بسرا کا گورنر تھا اور کوفہ میں جب گورنر بن کر آیا تو اٹھارہ آدمی ایک روایت میں دوسری روایت میں پچاس کتنی پچاس آدمیوں کے ساتھ چلو مان لیا ان کی روایت سے پچاس ہماری روایت سے کتنے اٹھارہ بندوں کے ساتھ وہ آیا اور اپنے رومار سے اپنے چہرے پر اس طرح سے مو چھپایا ہوا تھا کیوں کہ کوفہ والے انتظار میں تھے حضرت حسین کیامت کے جب یہ سوانیاں داخل ہونے لگیں تو راستے میں ہر ہر کریے میں یہ آواز ہے یا سلام علیکہ یا ابن رسول اے رسول اللہ کے بیٹے سلام ہو اس نے کہا یہ تو اچھا موقع ہے چہرے کو چھپا دو حسین کے روپ میں داخل ہو جاؤ بات سمجھیں اب آ تو گیا اسی روپ میں ہر جگہ استقبال ہو رہا مسلم بن حقیل کو پتا چلا کہ خط تو میں نے بھیجا ہے ابھی اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے حقائق بتا رہا ہوں انہوں نے کہا میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں آخر میرا پوچھنا چاہیے ان کو بھائی موجود ہو حسین آئے تو وہ پوچھے گا پہلے بھائی کا وہ گئے تو دیکھا کہا یہ نہیں ہے اس نے اسی وقت اٹھارہ آدمی یا پچاس آدمیوں کی موجودگی میں بتیس ہزار کو خطاب کیا بتیس ہزار ان کوفیوں میں اگر ایمان ہوتا تو فوراں اس کو پگڑ کر مار دیتے مگر اس نے یہ کہا کہ آج رات تک میں وقت دے رہا ہوں کہ مسلم بن حقیل کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اس کو آپ اپنی بیعت کو فس کر لیں نہیں تو پھر جو ہے گوونر جو آرڈر کرے گا پھر اس آرڈر پر لڑائی ہوگی اس وقت اس اعلان پر بتیس ہزار آدمیوں میں اسی وقت اسی اعلان کے بعد چھپ کر نہیں زہری طور پر بتیس سو حضرت مسلم بن حقیل کے ساتھ کھڑے تھے باقی سارے اس گوونر کے پاس کھڑے ہو گئے بتیس سو کس کے پاس کھڑے تھے مسلم بن حقیل کے پاس اور بتیس ہزار میں باقی کتنے کہا تھے مغرب کی نماز جب حضرت مسلم بن حقیل نے پڑھائی تو کچھ صفیں وہ بتیس سو والی تھی لیکن عشاء کی نماز جب پڑھائی اور آزام جب ہوئی اور اس کے بعد صف کری ہوئی تو ایک صف باقی تھی کوئی وضو بہان ہے کہ بہانے سے نکل گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے حاجہ تھی چلا گیا اور جب نماز کا سلام پھیرا تو سوائے اپنے دو بیٹوں کے کوئی بھی نہیں تھا یہ واقعہ کہاں ہو رہا تھا وقت نہیں کھولتا ورنہ میں کھلنے پہ نہیں آتا اگر کھول کر بتاؤں سی تاریخ کو تو ساری عراق سارے پلٹ کر آ جاتے ہیں کہ کس نے قدل کیا حسین کو انہی ہاتھوں نے قدل کیا جنہوں نے مسلم من عقیل کو فتل کیا میرے دوست اور بذر کو کوئی بھی نہیں کتنے دو بیٹے مسلم کو اپنی فکر نہیں تھی ان دو ننم امم کی فکر دی انہوں نے ان دو بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہوں اس واقعے کو بھی کسی گھار میں دستک دے کر داخل کرا دیا کہ ان بچوں کی افادت کرو اور خود رات بھر گھومتے رہے کوئی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا پیاس کی شدت بھی تھی اس کے بعد ایک بوڑیا کے گھر کے آگے بیٹھ گئے نہیں چانتے تھے یہ کس کا گھر ہے اور اس بوڑیا نے دیکھا کہ دروازہ کچھ عوال آ رہی ہے یعنی رونے کی دعا مانگ رہے تھے اس نے دروازہ کھولا کہا آج رات بڑے خطرے کی رات ہے تو کون ہے ہمارے دروازے پر بیٹھا ہے گورنر نے منع کیا ہوا ہے کسی کے دروازے پر کوئی کھڑا نہ ہو ہم نے اپنے دروازے بند کیا ہوا ہے انہیں کہا اممہ بوڑیا جس کے لئے بند کیا ہوا ہے وہی مسلم بن عقیر رسول اللہ کی اولاد میں سے ہو اس کے دل میں ترس آ گیا اس نے کہا بلائی بھی ہم نے ہے 32 ازار نے اس پر بیٹھ بھی کی ہے اس نے دروازہ کھول دیا بوڑیا نے کہا آئی آئی پانی پیجئے اس کمرے میں آرام کیجئے اب ٹھک یہاں جونی دروازہ کھولا تو دوسرے کمرے میں اس کا بیٹا تھا اس نے کہا اممہ یہ کس کی آواز ہے کہا نہیں چھوڑو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اسے پتہ تھا کہ اس وقت سارے کوفہ کے لوگ انام کی لالت میں مسلم بن عقیر کے سر کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے میں اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اس نے کہا چھوڑو کوئی نہیں ہے اس نے کہا نہیں آواز آئیے اس نے جونی دروازہ کھولا تو دیکھا تو کون ہے مسلم بن عقیر ہیں مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے پر نور وقیل کے بیٹے تھے وہ صحابی کے بیٹے تھے وہ ابو طالب کے پوتے تھے اس طرح ان کا خاندان عبد المطلب تک جا کر رسول اللہ سے ملتا تھا وہ کیسی عظیم شخصیت تھے جب انہوں نے اس بیچے نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ماں نے بھی کہا کہ بیٹا یہ ہمارے گھر کی خوش نصیبی ہے کہ آل رسول میں سے کوئی یہاں ہے اس نے اس وقت تقیہ کیا تقیہ کر کے ہاتھ چوما حضرت مسلم بن عقیل کا ماں تھا چوما کہا حلن و شہلن ہمارے گھر میں آنا میری ماں جس طرح خوش ہو رہی ہے میں بھی خوش ہوں اماں مجھے اجازت دو میں اس خوشی میں دو رکعات نہ پڑھ لوں اس نے کہا تو بڑی خوشی کی بات ہے اتنی بڑی بات کر رہا ہے جو بیٹا تحجت نہ پڑھنے والا رات کو آج تحجت پڑھنا چاہتا ہے وضو کیا جب وضو کے لئے ماں نے مسلح ڈالا یہاں پڑ وہ کہتا ہے نہیں میں اسی مسجد میں جا کر پڑھوں گا جہاں حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کوفہ میں بنائی تھی اس نے کہا رات کا وقت ہے کوفہ کی مسجد میں حضرت علی نے بنائی تھی وہ مسجد کہا اس میں جا کر کیسے تو نماز پڑھے گا کہا شکرانے کی نماز ہے میں نے پڑھنی ہے ماں کو یقین آگیا کہ بیٹے کے دل میں محبت ہے کیونکہ کیا کر رہا تھا بولو ہاتھ چوم رہا تھا ماں تھا چوم رہا تھا کبھی غور کیا ہے تم نے اس بات کو اس کے بعد ماں نے سمجھا کہ کوفہ کی مسجد میں جا رہا ہے اور سیدھا ابن زیاد گورنر ہاؤس میں جاتا ہے بیٹا ابن زیاد کے پاس جاتا ہے کہتا ہے پہلے انام دو سستے ہاتھ کوئی بھی نہیں گھر میں کمرے میں بند ہیں پیش کرتا ہوں یہ کون تھا مدینے کے بندہ تھا بولو مکہ کا تھا شام کا تھا بسرہ کا تھا کوفہ کا تھا اور اس کے بعد مسلم بن عقیل پر یلغار ہوتی ہے اسی گھر پر اور پتر پرسائے جاتے ہیں لیکن وہ مجید اسی وقت بیر نکلتا ہے کہتا ہے اہلِ کوفہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی صرف نہیں کی بلکہ میرے آنے والے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی ہے میں تو شہید ہو رہا ہوں مگر میری وسیعت میرا خطب نہیں جا سکتا حسین تک یہ پیغام بھیج دو کہ یہاں مات آئے کوفہ والے بے وفائی ہے حضرت مسلم بن عقیل کو اس وقت پتر مار مار کر شہید کر دیا گیا اور پہلے پگڑ کر ابن زیاد کے پاس لیا گیا پھر اس کے بعد ان کو سباری پر بٹھایا گیا انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا میرے دوستوں کوئی ایسی پاتھ تو نہیں بتیسہ دار آدمی وہ کہاں گئے تھے اس کے بعد میں کیسے بتا ہوں سنو کام کھول کر سنو اسی مجلس میں ایک بوڑا تھا جو وہاں کا نہیں تھا اس کا نام ہانی بن عروہ تھا کیا نام تھا ہانی بن عروہ تھا جو رسول اللہ کا صحابی تھا اس نے کہا خبیدار یا علیہ رسول ہے اس پر ہاتھ بڑھ ڈال بڑا پہ کی حالت میں اس ہانی کو کوڑے مارے گئے سزا پانے والا پھر بھی مدینہ کا آدمی تھا بتیس ہزار آدمی کہاں تھے اس وقت میرے دوستو اور بذرگو مسلم بن عقیر شہید ہونے لگے شہید ہو گئے اور یہ پیغام حضرت حسین کئی منزلیں تیہ کر چکے اور ان تک پہنچا تو حضرت حسین اگر لڑنے کا ارادہ فرماتے تو پھر اپنے کافلے والوں سے یہ کہتے کہ سوچو فرمایا کوچھ کرتے ہیں واپس جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں بڑی تاریخ کے حوالے سے نمبر پر گڑاؤں کہ واپس جاتے ہیں مسلم بن عقیر کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہمارا بھائی شہید ہو چکا ہے کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں دفن ہوا ہمیں چلنا ہے دیکھنا ہے پوچھنا ہے جاننا ہے کیا ہوا اسلام کے ہی نشر و اشعاد کے لیے دینی اصلاحی خطبات دروس سے تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبائیں جزاکم اللہ خیرہ